سامین اکرام میرے بھجوڑ بھو دوستو ہم عمر ساتھیو عزیز بچو پردہ نشیر میری امام بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قل لا اسألکم علی اجرم علی المبتتہ فی القرآ آمانت باللہ صدقاللہ عزیز وغلغنا رسوله النبی الامین المکین المتین المعین الكریم ونحنو على ذلك دب الشاشرین والشاشرین و الحمد للہ رفت عالمین بکار خیش حیرانا عبتنی یا رسول اللہ شہابے کس نبازی کن طبیغہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانا عبتنی یا رسول اللہ حضرات آئیے تو سننے اور سنانے سے پیش کر کر ہم اور آہا ملجل کر کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت محسن انسانیت مصطفی جانِ ارحمت شمعِ بزنِ حدایت نو بہارِ شفاقات سیدی آلہ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باروان میں عقیدت و محبت کے ساتھ قدیع دیود پڑے قلمت آباس سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیانا حبیبانا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم محبت بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے بس سیٹن اچھے قدیع دیا ہے عزیدانِ ملت اسلامیہ قابلِ مبارک باد ہیں دامادِ رسول کونفرنس کے وہ ذمہ دار حضرات جنہوں نے شب و روز محنت و نشکت کر کے اس محفل پہ سجایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عراقین کے دل کی جائز مردوں کو پوری عطا فرمائے حضرات قونفرنس سے بہت ہوئی اور ہوگی جن سے بہت ہوئے اور ہوگے مگر یہ نام میں ایسا نام رکھا دامادِ رسول کونفرنس ماشاءاللہ بہت انتخاب بڑے ارمانوں سے اس جلسے کا نام رکھا ہے اور آج حضرتِ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کی بلادتِ باسعادت کا بھی دن ہے اور دامادِ رسول کو انفرض بھی ہے حضرات ممبرِ نور پر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں نقیبِ صدا بہار حضرتِ اللہ منظور عالم صاحب نعیمی اور بہترین آباز کے مالک شاہد شاہد رضی اللہ و دیگر ممارانِ رسول ممبرِ نور پر تشریف فرما ہے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے روبروں ہوں آپ میری گفتوں کو کو سن کر کر اگر اچھا لگے جو باتیں اچھی لگے سبحان اللہ ماشاءاللہ سے آپ نوازیں اور سن کر کر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں سرکار عالی حضیم الغرکر کنزل کرامت جبل الاستقامت یعنی سیدنا سرکار امام احمد رضا خان فاضلِ مرلوی علیہ الرحمت و رزقان ارشاد فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مربت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دنوں کے دل یا رسول اللہ کی قسرت کیجئے حائلہ حدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناتے پاک لکھا بھی اور پڑھا بھی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناتے پاک پھڑتے ہیں وَعَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَ تُعِمِ وَعَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْ قَلِدِ النِّسَا خُلِقْتَ مُبَرْرَ عَمْ مِنْ قُلْ لِعِبِنْ قَانْ نَكَ قَدْ خُلِبْتَ قَمَا تَشَا کہیے سبحانہ حسان بن ثابت نے نبی تو نے صلی اللہ علیہ وسلم گروہ زیبا کو دیکھا تو کہا وَعَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَ تُعِمِ یا حبیبی یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا ہے وَعَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَا بلکہ یا رسول اللہ علیہ السلام کسی ماں نے آپ کی طرح حسین و جمیل بچہ جنا ہی نہیں ہے خُلِقْتَ مُبَرْعَمْ مِنْ قُلِّ عَيْبِ یا رسول اللہ آپ تمام عیب سے پارتھ ہیں کان مکا قد خُلِقْتَ قَمَاتَ شَا یا رسول اللہ آپ نے جیسا چاہا رب نے آپ کو ویسا فائدہ فرمائی حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس زمانہ ہے حسان بن ثابت نے نبی کو نے صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالِ جمعارہ کو دیکھا تو پڑھنا شروع کیا یا رسول اللہ آپ کی طرح حسین و جمیل کوئی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیر حسان بن ثابت نے کیا سلمانِ فارسی نے کیا بلالِ حبشی نے کیا عبداللہ ابنِ مسعود نے کیا انس ابنِ مالک نے کیا ابو بکر صدیق نے کیا عمرِ فاروق نے کیا عثمانِ غنی نے کیا مولا علی نے کیا ہر ایک زمانے میں لوگ آتے رہے نبی کی تعریف و توصیر کرتے رہے ہیں آج ہم اور آپ کے رہے ہیں ہر زمانے میں ہر دور میں لوگوں نے نبی کی تعریف و توصیر پیان کی کہ اللہ نے اپنی نبی کو بے مثل و بے مثال پیدا پرمایا اس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ہے چاہے وہ سرکار غوثِ آزم آئے انہوں نے بھی یہی تعریف کی خریب رواز آئے انہوں نے بھی ایسی تعریف کی ہر عاشقِ رسول یہی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے طرح اللہ نے کسی کو پیدا ہی لے گیا اب تھوڑی دیر کے لیے ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ عرب میں رہنے والے لوگوں نے یہ تعریف کی یا رسول اللہ آپ کے طرح کوئی نہیں ہے کیا پتہ دوسرے ملک میں کوئی ہو دوسرے کنٹری میں کوئی ہو یا پھر لوگ یہ کہیں گے کہ لوگ عشق میں کچھ بھی بول دیتے ہیں یا پھر اس دور میں نہیں ہے کیا پتہ پچھلے دور میں رہے ہو یا پھر پھر آج یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کیسے فیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی طرح کل بھی فائد نہیں تھا آج بھی کوئی نہیں ہے صبح قیامت تک کوئی نہیں ہوگا سوال ذہن پر بڑھتا ہے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں آپ نے آدم علیہ السلام کی زمانے کو نہیں دیکھا تو پھر یہ تاریخ پیسی کیا رسول اللہ آپ کے طرح کل بھی کوئی نہیں تھا آج بھی کوئی نہیں ہے اور صبح قیامت تک کوئی نہیں ہوگا آپ نے حضور علیہ السلام کی زمانے کو نہیں دیکھا کیا پتہ اس دور میں کوئی رہا ہو اپنے زکریہ کے طور کو نہیں دیکھا اپنے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو نہیں دیکھا حضرت موسیٰ کے زمانے کو نہیں دیکھا عیسیٰ پیغمبر کے زمانے کو نہیں دیکھا کیا پتہ تو انبیاء کرام کی زندگی میں کوئی رہا ہو یا پھر عرب کی سزمین پر کوئی رہا ہو یا ہندوستان کی سزمین پر کوئی رہا ہو ہندوستان کے لوگوں کو کیسے پتہ کہ پاکستان میں کوئی اس طرح ہو یا پھر ملہ دیش میں اس طرح ہو یا پھر دگر ممالک میں کوئی ہو یا پھر یہ دعویٰ کیسے ہوتا ہے کہ آنے والے زمانے میں بھی کوئی نہیں ہوگا حضرت آپ کو اعتراض اپنی جگہ برہت ہے یہ حقیقت بات ہے کہ اگر آپ کو ان باتوں پر یقین نہ ہو یا آپ ان باتوں سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں اور میں آپ کو اسی عظیم حسنی سے پچھانا چاہوں گا جس نے آدم کے زمانے کو دیکھا جس نے نوح علیہ السلام کے مقدس دور کو دیکھا ہے جس نے زکریہ علیہ السلام کے زمانے کو دیکھا ہے جس نے شیعز کے دور کو دیکھا ہے جس نے ابراہیم کے دور کو دیکھا ہے جو موسیٰ کے دور کو دیکھا ہے جس نے عیسیٰ پیغمبر کے زمانے کو دیکھا ہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھا جس نے ابو بکر کو دیکھا ہے عمر کے زمانے کو دیکھا ہے عثمان کے زمانے کو دیکھا ہے علی مرتضی کی زندگی کو دیکھا ہے حسنین کریمین کو دیکھا ہے امام آزم کی زندگی کو دیکھا ہے غوش آزم کے زمانے کو دیکھا ہے غریب نواز کے زمانے کو دیکھا ہے آج وہ ہمیں اور آپ کو یہاں اس لفت دیکھ رہا ہے آنے والے وقت میں بھی وہ دیکھتا رہے گا اس عظیم حسنی کو پردے میں نہ رکھ کر میں بتانا چاہوں گا وہ شخصیت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم کے زمانے سے لے کر میں نے نبی کے زمانے تک تمام انبیاء کی زندگی کو دیکھا نبی کے دور کو دیکھا خلفہ راشدین کے دور کو دیکھا اور اولیاء کاملین کے دور کو دیکھا آج ہمیں اور آدموں دیکھ رہا ہے صبح قیامتہ تک دیکھے گا اُس جبرائیل سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل تو بتا کیا نبی کی طرح کسی زمانے میں کوئی رہا ہے یا آج ہے یا آنے والے وقت میں ہوگا جب اُس جبرائیل سے پوچھیں گے تو جبرائیل بباغِ دُحل اعلان کرتا ہے قَلَّبُ تُلْعَدَى مَشَارِفَهَا وَمَغَارِبَهَا فَلَوْا عَرَى مِسْلَ مُحَبَّدِينَ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل اشار برماتے ہیں کہ میں نے مغرب و مشرف کو اُلَد پرند کر دیکھا مگر نبی کی طرح نہیں پایا میرا نبی بے مِسْلوں پہ مثال ہے اسی بولی کو تاجدار پریلی نے کہا یہی بولے صدرہ مالے جب میں نے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان لالے تیرے بھائے کانا پایا تُجھے یق نائق بنایا نائق بھی نائق بھی نائق بھی نائق بھی نائق بھی نائق بھی نسلتِ عَلَى حضرتِ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے رہے ہر نبی کے زمانے کو دیکھا میرے نبی کے زمانے کو بھی دیکھا آج ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے صبح قیامت تک وہ دیکھے گا جب اس جبرائیل سے پوچھا جا تو جبرائیل نے کہا تَلَّبْتُ الْعَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَقَارِقَهَا فَلَمْ عَرَى مِسْلَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مغرب و مشرف کو اُلَد اُلَد کر دیکھا مگر نبی کی طرح نہیں پایا میرے دوستو بزرگو یہ دامادِ رسول کونفرنس ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں آپ بھی کسی کے داماد ہیں آپ کا بھی کوئی داماد ہے تو داماد کا استقبار جساں انداز میں کیا جاتا ہے آپ کرنے کی کوشش کریں اور دامادِ رسول کونفرنس مگٹیں اضافت بڑی مسرح کا تو شادمانی کی بات ہے کہ ہم اور آپ ایسی محفلہ سجاتے ہیں جس محفل کے بدالت رب تبارک و تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں ہمیں عطا کراتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد منانے والا انسان بڑی عظیم شخصیت ہے مدینہ تیبہ کرانے والا ایک شخص ہے نا مدینہ تیبہ کرانے والا حضرت ابراہیم نام تھا ایک شخص وہ اپنی حلال کمائی سے حلال کمائی ذہن کو حاضر رکھیں گے اب آپ پیسے کماتے ہیں وہ آپ جانئے ابراہیم ولی حضرت ابراہیم حلال کمائی سے پورے دن وہ مزدوری کرتے تھے اور جو مزدوری میں پیسہ ملتا ہے اپنے گھر کا اناج خریدا جو پیسہ بچ گیا اس پیسے کو ایک دبے میں جمع کیا نبی کے نام پر سال میں ایک مرتبہ ولادتِ رسول کی وزیم تاریخ آتی ہے تو اس تاریخ کو اپنے گھر محفیلِ ملاد سجایا کرتا ہے ایک دبے میں پیسہ جمع کیا محفیلِ ملاد سجانے کے لیے زمین خریدنے دیں محل بنا رہے نہیں عشقِ نبی میں جو گھوم جاتا ہے حقیقت میں وہ مستان کی مستان کی علب ہوا پرتی ہے رد رد جمع کیا اور جب وہ پیسہ جمع کیا سال کی وہ تاریخ بارہ ربی ربول کی تاریخ آتی ہے ولادتِ رسول کی تاریخ آتی ہے وہ دبے کو پھوڑتا ہے پیسے کو جمع کرنے کے بعد گاؤں کے بیوہ یتیموں کو دعوت کرتا ہے علماء کو بلاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفیل سجاتا ہے کھانے کے انتظام کرتا ہے ایک سال کیا دوسرے سال کیا اسرے سال کیا تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ہر سال میں نبی کے نام کی محفیل سجاتا تھا ایک وقت آیا جس وقت اور جاکنی کا عالم کرتے ہیں ایسے وقت مجھے وہ شخص پہنچتا ہے اپنے بیٹے کو قریب کیا اور وسیعت کیا بیٹا گھر کے کناہ حصے میں میری حلال کمائی کا کچھ پیسہ پچا ہوا ہے میرے جسم سے غروب نکلنے کے بعد اسی پیسے سے میرے کفن اور کفن کا انتظام کر لینا باپ کو یہ بھی نیک باپ کو یہ بھی گبارہ نہ تھا کہ میرا انتقال جب ہوگا تو میرا بیٹا کفن تو دے گا ایک سے ایک کفن دے گا آئیس میں برانڈیٹ کا دور آیا ہے مگر یاد رکھو خیور مسلمانوں کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوا ملتا ہے اور اے دورت والوں یاد رکھو نہ تمہارے کفن میں کوئی جیب ہوگا نہ تمہاری قبر میں کوئی آرماری بھی جائے گی پھر اپنا دھن اپنی دولت کہاں رکھو گے وہ شخص اپنے بچے کو وسیعت کرتا ہوں میرے جسم سے روح نکلنے کے بعد اسی پیسے سے میرے کفن اور دفن کا انتظام کر لینا کفن اور دفن کا انتظام جب ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد اس کے جسم سے روح چلی جاتی ہے اور اسی پیسے سے کفن اور دفن کا سارا انتظام کرتا ہے باپ کا جنازہ پڑھا اور باپ کو قبر کے حیوال کر کے وہ گھر لوڑتا ہے دیکھا کہ باپ کی وسیعت کے مطابق کفن اور دفن کا انتظام کرنا ہے اور جو پیسہ بڑھ جائے گا اس پیسے کو کسی نیک راستے میں خرچ کرنا ہوگا قبرات کفن اور دفن کے بعد جب وہ بچہ وہ شخص گھر پہنچتا ہے دیکھا کہ بچہ ہوا پیسہ ہے وہ رقب اس کے پاس موجود ہے اب وہ حیرانہ پریشان ہے کہ میرے باپ کی وسیعت ہے کہ کفن اور دفن کے بعد جو پیسہ بچے گا اس پیسے کو کسی نیک قام میں خرچ کریں آخر نیک راستہ کون سا ہے نیک راستہ کون سا ہے آج ہر انسان کو نیک راستہ سمت کر نہیں آتا ہے یہ اور بات ہے کہ لوگ آج کی تاریخ میں مسجد و مدرسے میں چندہ دینا نہیں چاہتے اور دیتے بھی ہیں تو الگ الگ انداز میں دیتے ہیں میرے دو سمت رکھو وہ شخص راستہ خود رہا ہے کون سا آرہا سیدھا ہے کون سا نیک راستہ ہے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے بیٹھے بیٹھے سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دن ایک عالم کی وارگاہ میں حاصل ہوا کہا حضرت میرے باپ کی وسیعت تھی کہ حلال کمائی کا جو پیسہ گھر میں موجود ہے اسی سے کپن و کپن کا انتسام کیا جائے اور جو پیسہ بچے گا اس کو نیک راستے میں خرچ کیا جائے حضور بتائے تو صحیح کہ نیک راستہ کون سا ہے آپ پوچھے کسی پاستہ پوچھے ہیں کہ اللہ نے دولت دیا ہے زکاة کیسے کریں گے پہنچا ایک انسان ایک عالم کی بات آنے پوچھا حضور میرے باپ کی وسیعت ایسی ہے راستہ کون سا ہے کہ پیسہ کھاں خرچ کیا جائے تو دوسرے عالم نے جواب دیا کہ تم اپنے باپ کے نام پر اس پیسے کو مسجد میں لگا دو تمہارے باپ کو سواب مل جائے گا ایک عالم نے جواب دیا کہ اس پیسے کو اپنے باپ کے نام پر مدرسے میں لگا دو تمہارے باپ کو سواب ملتا ہوا نظر آئے گا دوسرے تیسری نے جواب دیا کہ مسجد کے پاس کونہ کھوڑ دو لوگ پانی اٹھا کر وضو بنائیں گے تمہارے باپ کو اس کا سواب ملتا ہوا اثر آئے گا سات عالم کی بارہ میں بچہ حاضر ہوا ساتوں نے سات راستے بتائے اور ہر راستہ صحیح ہے کوئی راستہ غلط نہیں اب پیسہ اتنا کم ہے کہ ہر راستے میں خرص نہیں ہو سکتا اب اگر مسجد میں دیتے ہیں تو مدرسہ نہیں مدرسہ میں دیتے ہیں تو کھوہ میں نہیں کھوہیں میں دیتے ہیں تو گاؤں کا بیوہ گاؤں کا یقین اس کو نہیں ہوتا ہے اسی سوچ و فکر میں بچہ بیٹھا تھا کہ کہاں خرچا کیا جائے کہاں خرچا کیا جائے تو اس پر نید غالب آتی ہے جب اس پر نید غالب آتی ہے تو بچہ سونے رکھتا ہے جس طرح ابھی آپ سو رہے ہو رب وہ بچہ سوچ و فکر میں بیٹھائی تو کہ نید غالب ہوتی ہے بچہ سونے رکھتا ہے اور حالت نیند میں خواب بھی دیکھتا ہے آپ نے خواب دیکھا دیمی دیکھا خواب آپ کھول کے سوتے ہیں یا آپ بند کر کے سوتے ہیں امانداری کے ساتھ آپ بند کر کے سوتے ہیں سارے لوگ سارے لوگ یا آپ کھول کے آپ بند کر کے سوتے ہیں خواب دیکھیں ہر کوئی خواب دیکھتا جس کی جیشی سوچ وہ ویسا خواب دیکھتا ہے کسی کو سمجی سے بڑی محبت ہوتی ہے سوتا اپنے گھر میں ہے اور عالم خواب میں وہ اپنے سمجی کے دھر ہوتا ہے کسی انسان کو اپنے بزنس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے سوتا اپنے گھر میں ہے آنکھیں بند ہیں وہ اپنے کاروبار میں لگا روا ہے کسی انسان کو کھیت سے بہت زیادہ محبت ہے سویا اپنے گھر میں ہے آنکھیں بند ہیں مگر وہ کھیت میں کسی کی سوچ بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ سوتا اپنے گھر میں ہے اور خواب میں وہ سسرال پہنچا بنے بڑھاتا ہے کسی انسان کی سوچ اور اچھی ہوتی ہے تو وہ سوتا اپنے گھر میں ہے آنکھیں بند ہوتی ہے مگر وہ خواب میں اجمیر شریف کا سفر کرتا ہے کسی انسان کی سوچ اور امدار ہوتی ہے سوتا اپنے گھر میں ہے آنکھ بند ہوتی ہے تو وہ بغداد معلہ کا سفر کرتا ہے کسی کی سوچ اور امدہ ہوتی ہے سوتا اپنے گھر میں ہے آنکھ بند ہوتی ہے تو وہ خانے کعبہ بتواف کرتا وہ نظر آتا ہے جس کی جیسی سوت وہ ویسائی خاند رکھتا ہے بتاؤ میرے دوست آپ سوئے اپنے گھر میں ہو آنکھ بند ہے آپ نے کیسے دیکھ لیا آپ کیسے سمجھے کے گھر پہنچ گئے آپ کیسے خالوں کے گھر پہنچ گئے آپ نے خواب میں کیسے اپنے بزنش میں پہنچا اگر آپ یاد رکھو لوگ سوتا اپنے گھر میں ہے خواب میں وہ کہیں بھی پہنچا کرتا ہے بچہ علم خواب میں جب نید غیلی ہوئی تو خواب دیکھا اور علم خواب میں جنب کے محلات کو دیکھا شبحان اللہ اور جنب کے محلات کو دیکھا دارگاہ جنب حضرت رزوان حاضر ہے قریب دیا کہا اے رزوان یہ کیا ہے داروگاہ جنت نے کہا بابو یہ جنت ہے کہ دروازہ کھولیے عالم خواب میں بچہ وہاں پہنچا کہ دروازہ کھولیے کہ بچے یہ جنت ہے سب کے لئے نہیں کسی کسی کے لئے ہے اس بچے نے اور زیادہ اتجائے کی اور اس نے گزارش کیا حضرت رزوان نے دروازہ جنت کا کھولا یہ بچہ جنت میں داخل ہوا عالم خواب میں جب وہ داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک جماعت دائنے طرف ہے ایک جماعت بائنے طرف ہے بہت زیادہ روشن اور منفر ہے یہ جماعت چمک رہی ہے داروگاہ جنت سے پوچھا یہ جماعت کس کی ہے یہ جماعت کس کی ہے داروگاہ جنت میں بتایا بچے یہ جماعت فاطمہ تُززہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے یہاں حضرت حووہ موجود ہے حضرت کلسم موجود ہے رقیہ موجود ہے آئشہ صدیقہ موجود ہے حضیجہ دلکپرہ موجود ہے سکینہ موجود ہے زینب موجود ہے یہ تمام تل گنیسان فاطمہ موجود ہے اور جب وہ دائے طرف اس عظیم جماعت تو دیکھا پوچھا رضی اللہ یہ جماعت کس کی ہے جناب رضی اللہ نے بتایا بچے اس جماعت کے عمیر کا نام محمد رسول اللہ ہے اور یہاں پر ابو بکرسن دیکھ حاضر ہے اُمارے فاروق حاضر ہے عثمانِ غنی حاضر ہے مولای کائنات حاضر ہے دیکھتا صحابہ کا تھاٹھے ماردہ و غزمہ یہاں پر حاضر ہے بچے نے خدموں کو جنبش دیا اور خدموں کو آگے بڑھاتا ہوا اُس محفیل کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اُس محفیل کے پیچھے سیٹھ میں اُس کا باپ بھی مارد موجود تھا جب اپنے باپ اُس محفیل میں دیکھا وہ چھابہ حضور اپنے نماز کیسی پڑی ہے اپنے عبادوں کیسے کیا ہے اپنے روزہ کی سنداز پر رکھا ہے کیا اپنے بی کی محفیل میں شریک ہے باپ نے اپنے بیٹے کو عالم خواب میں تسلیف بخش جواب دیا بیٹا میرے پاس نماز بھی ہے میرے پاس روزہ بھی ہے میرے پاس حض بھی ہے مگر نہیں سنو میں اپنی حلال قمائی سے سال میں ایک مرتبہ نبی کی بلانک کی خوشی میں میں بھی اسے جاہا کرتا تھا و لوان کو بلاتا تھا گاؤ کے یتیموں کو بلاتا تھا اور میں فیلم منعا سجاتا تھا اللہ رب العباب کو یہ آقا اکنی پسند آئی کہ آج مجھے نبی قونین کی بیٹل میں شامل کر دیا ہے اور آج اس عظیم میں فیلم میں حاضر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے نعرے بی نعرے بی نعرے رسالت و لوبائے رسول اللہ نسرت عالی حضرت حضرت اللہ مولانا صلی اللہ و خادر صلی اللہ نعرے بی نعرے بی موسیقی